ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گائز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو جی سب سے پہلے میری طرف سے سب کو معذرت کے سارے جی مجھے پوچھ رہے ہیں آنکہ آپ کے دو دن سے ویلوگ کیوں نہیں آرے تو جی ریزن یہ تھی کہ نیک ٹیشوز کی وجہ سے دو دن میں ویلوگ اپلوڈ نہیں لگا پائی اور اسی لیے میرے جو ہیں ویلوگ دو دن سے نہیں آرے یہ مین مسئلہ تھا میرے ساتھ بنا ہوا کہ میرے دو دن سے ویلوگ نہیں آرے برحال جی میں نے خود اپنے کام کو بہت مس کیا جو میں ٹینشن نہیں لی وہ کسے بھی نہیں لی میں کہا ہاں میرے دو دن تو ویلوگ نہیں جا رہے تو ہیر جی فائنلی میں کہا اللہ اللہ کر کے پامے شامل ویلوگ کیوں نہ اپلوڈ ہوئے میں لاشنہ بس تو ہیر سے یہاں پر جی آج میں کرنے بیٹھ گئی ہوں ایڈٹنگ تو ہیر یہاں پر وائس آور کرتے ہوئے اور ساس آج آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے اور یہاں پر جی آج ہم نے بنانے ہیں چاول جو کہ میں نے ایک سائٹ پہ بھگو کے رکھ دیا اور ساس آج برطن وغیرہ میں نے دو لیے تھے اور فجر جو تھی وہ ضد کر رہی تھی کہ مجھے کچھ دے میں نے کھانا ہے تو ہیر ہم نے تو کوئی شہنی سو جی میں کہ لے آتی ہے رل کے دوے ماما تیاں رل کے بیہ کے پھلے بنا کر کھانی ہے یعنی کہ پاپ کون تو ہیر سے جی وہ میں بناتے ہوئے اور فجر میری ہیلپ کرتے ہوئے ہیلپ دے نال نال ماشاء اللہ ستاتے ہوئے بھی تو یہاں پر جی میں نے گی کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا آئیل کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد جو ہے مکئی کے جتنا بھی آپ نے بنانے ہوتے ہیں پاپ کون وہ اتنی سی ڈال کے اچھے سے اس کو گرم کر کے تو اوپر یہ ایک ادت دے دیں پلیٹ جو کہ پھر بار بار آپ کے بنتے رہیں گے تو ہیر یہاں پر جی ساتھ ساتھ دوسری جتنے بھی چیزیں تھی وہ فجر ان کو چھیڑتے چھاڑتے میں کہتی یہ چھڑھاں پرام میں ہے تو ان انسامبہ تو جڑا کم پھڑے ہے تو ہیر یہ ساری چیزیں جس میٹی اس میں ایک بالٹی میں ہمارا جو ڈالٹا گی ہوتا ہے وہ تھا اور دوسری مشین تھی تو اس پر رزک لینا بہت بری بہلی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کی بلیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں جڑا بھی ہے تو دور روئے یہاں پر جی فائنلی ہمارے پاپکون بن چکے ہوئے تھے تو میں کہا لیتی جا لوٹ لے موجان جا کے خات میں کہا ادے میں وچو اپنے کارڈل تو کہہ رہی سری ماما مجھے دی میں کہا لیا پھر لے پھار ٹوکری تو جا تو ہیر یہاں پر جی فجر کو دینے سے بہلے یہاں پر میں نے کہا تھوڑے تھنڈے بھی ہو جائیں بعد میں میں فجر کو دیتی ہوں جی آج آ گیا تھا گڑ کیونکہ پوپو کافی دنوں سے کہہ رہی تھے کہ گڑ والے چاول بنانے ہیں اور بنانے بھی پوپو نہیں ہیں میں نے نہیں بنانے اور علی کافی دنوں سے زید بھی کر رہا ہے کہ میں نے گڑ والے چاول کھانے ہیں تو پوپو کہہ رہی تھی چاول جو تھے وہ بھی اور سا ساتھ جی گڑ جو ہیں انہوں نے من تول کے اپنا مجھے بیجوا دیا تھا جتنا انہوں نے ڈالنا ہے ظاہر ہے چاولوں کے حساب سے ہی گڑ ڈالتے ہیں تو پوپو نے جی اس کو میئرمنٹ کرنے کے بعد جو ہے بجوایا ہے اور یہ چاول اکثر ہم دو طریقوں سے بناتے ہیں ایک تو چاس بنا کے جتنے ہی چاول ہوتے ہیں وہ ان کی میئرمنٹ کرنے کے بعد اسی حساب سے پانی ڈال کے تو ہم بناتے ہیں میں تو انجھے بنانے ہیں برحال میری پوپو دی ٹیکنیک کو شور ہے یعنی کہ چاول بوائل کرنے کے بعد جس طرح سے گڑ کا شیرہ وغیرہ بناتے ہیں پوپو ویسے بناتے ہیں تو ہر پوپو نے جی آج ویسے ہی بنائے تھے تو میں اوپر اکھائی ہوئی تھی گڑ تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکی آنچ پہ تاکہ وہ میلٹ ہو جائے اور پھر بعد میں پوپو چاول بنائے تھے ہمیں تی ٹوکری چولیے تارلی تو کھائی جاریس کھائی جاریس میں کہ یہ لوٹل ہے مجھاں جڑ گا چار دن لوٹل یعنی کیوں کہ پھر جدو تو سکول تو جانا ہے پھر تنو اپڑی میں نہیں ہو شنی تو ہر یہاں پر جی بچے آ چکے تھے جمعے کا دن تھا اور جی یہاں پر بیٹھ کے اپنی تیاریگ کر رہے تھے تو آئے شیشے دو بیچ میرے پوٹرہ نے اپڑے ساری پرفیومہ توراں پراں شیمہ رکھیاں دیں تو میں کہا جدن فجر دے ٹائے چڑ گیا پتر تیریا پرفیومہ نہیں بچ دیا تیار میرا ننگاہ کوکڑ نا تو کیا آگیا تھا میں کہا پتر فٹا فٹ کرو اٹھ کے کپڑے پاؤ تو جمعے دا ٹائم نہ لگاؤ اگلہ بات ہم بادوں میں ہو جان دیا تو ہر سے جی یہاں پر دونوں بھائی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہوئے اور محمد کہہ رہا تھا تمہاری ذرا میں شیم شیم کرواؤں تمہارا ٹاول جو ہے وہ میں کھینجتے میں کہا رام کار شرم کار رہا ہوں چھوٹا ہے وہ لگ گائیں میں کہا علی تو کپڑے پھار تو نکل باہر پتر جا کے وہ دو جے اندر بدل تو ہے علی جو تھا وہ کپڑے چینج کرنے گیا اور محمد جو تھا اس نے نہلا نہلا آ لیا نہا لیا تھا اور فاطمہ بی جی نہا دو کہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو کنگی کرنی تھی اور بچے جو ہیں آج کل جاتے ہیں جی سکول تیتھے میں فاطمہ کیا ہو رہا تو تے مدو مکھیاں دا چھتا بنایا میں کہا رہا اے دو بچے اندر جو ہاں ضرور اندر آئی تھے کیونکہ بچے سکول جاتی ہیں تو اسی لئے ان میں جی کافی ایشو ہوتا ہے کہ جو میں وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو میں کہا لیا آورا آج میں تینا تینا آتے نو بری کنگی پھینا تو فاطمہ میں میری تی کدھی کدھر ہے چھوپری ستا کدھی کدھر ہے پھر اللہ اللہ دن نا لیا کہ جی میں پھر پھڑی لئی میں کہا تو نان آئی تو اٹھ کے میں پھر جڑی تیری پٹائی کرنی ہے تو پھر کرنی کرنی ہے تو پھر شرافت نل میٹھتی یہاں بے گئی سی تو ہر یہاں پر جی فجر دکھا رہی تھی کہ ماما مجھے ہائی ہوئی ہے ایدھر لڑ جی ہوئی ہے یہ ہوئے وہ ہوئے اس کوڑی روی ماشاء اللہ کام ہی نمک دے تو میں کہا ہر سا لاتے یون کریم لانے سیوج دی آئی تو ہر سے بچے جو تھے وہ سا سا تیار ہو رہے ہیں لڑکے حاصل طور پر کیونکہ ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے میں نے بیجنا ہوتا ہے میں نے کہا چلو ابے سنے تو ہاں 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 اے فاطمہ نے منو پھڑا کہ یقین کرو ہائے میرا دن نہیں پیڑا کار چھڑیا یہ جن ایک دن نہیں ساڈے کو لے توارا لے دن سامنے پہ جان دے تھی انہوں نے ہفتے بھی چھٹی سی میں کہا لو وائی ان دو دن اللہ دنہ لے کے ماما تیار ہو جان اے جن کار سامنے پیڑنے انسانوں تو جنہ جنہ کو تنگ کر دینے وہ پھر بکھ رہے تو ہاں یہاں پر جی چاول بن چکے ہوئے تھے اور چاولوں کے ساتھ آم کا چاہ رکھے تو میں نے کھایا اور جی بہت مزا آیا تھا تو سی بھی بناو تو سی بھی کھاؤ یعنی کہ سواز لو ہے نال ہے تو ہاں یہاں پر جی کھانا شانا کھانے کے بعد جی شام کا ٹائم تھا تو پھر شامی ہنڈی روٹی نہ ہوئی اور جی آج ہمارے گر بن رہا ہے بیف یعنی کہ وڈا گوشت اور وہ کیوں بن رہے ہیں اس کے پیچھے بہت میں کہا دیو مزیوال سٹوری ہے میں بڑی توڑی پینز آرام سکون آج بڑے مزیوال بیٹھی ہوئی ساں پہ فکری ہو کہ میں کہا چلو آج پکی پکائی آوے دے برحال پکی پکائی کتھو ڈیریوں ڈیسی تو میں ڈیسی ہوں میں تندس نہیں ہوں سبر کرو اس سے پہلے جی یہ چھوٹی سی ایک کلپ جو کہ زہرہ کی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیوں بلی کیپچر ہو دن کیتی میں صرف ایسے کڑیلی کیتی میں کہا مرتی یو تھا بیک وکھے دی تو کہی دی ہائے مرتائی ویہ لو اتھے بھی بیک منو یادہ پرانیا کران دیا تو زہرہ جی بڑے مزی سے اور بڑے گوھر سے بیلوگ دیکھ رہی ہوتی ہے تو اسی لیے جی میں نے وہ کیٹ والا ویلوگ اسی لیے کیپچر کیا تھا کہ زہرہ وہاں پر دیکھ کے انجوائے کرے تو ہر یہ تو ساسا جی انجوائے کر ہی رہی ہے باقی ساسا جی بڑے مزے والی آوازیں بھی نکاری تھی میں کہا واہ انہیں بھی جا سہ لے یہ میو میو کرن دی اے میو میو تو نہیں بلہ ہی بانگی تو ہر یہاں پر یہ تو باتیں ساسا چلتی رہیں گی اب آتے ہیں اپنی وہی پرانی والی بات پہ کہ آج ہم نے بنانا کیا تھا اور کانا کیا تھا میرے ہزبین کی مشین کے اوپر جی جتنے بھی وہ ساتھ میں ورکر ہوتے ہیں جو کہ ہیلپ کرواتے ہیں انہوں نے بولا تھا کہ ہم نے جی دیرے پہ بڑے گوشت کا سالن بنانا ہے اور ہودی پکانا ہے ہودی کھانا ہے یعنی کہ ایک پارٹی ٹائپ کر لیں کہ انہوں نے پارٹی کرنی تھی تو ہیر سے جی میں کہا لے میں تو آپ مزے نہ بیٹھی ایساں کہ شام نو پکی پکای اوہے دی چلو ڈیرے پکان دے تھوڑا اکسالن کارکل سنن دے ساڑی بھی نال نال ہائے ہائے ڈانگوں کو ٹاپ پی جائے دا برحل کتے انہوں نے کیا ہائے نا جی ٹائم ہی کو نی اسی منجی پہ وڈ دے تو کمیں سوچ لیا کہ تے نو پکی پکای ڈیرے آجے دیا گوشت پڑھا نو تے ہائے نل اٹھ کے پکاؤ تے پھیر کیسی وئی اٹھ پائی پھر اٹھ کے اصلاح اتتار لیا اور پہ کروی کی سکتے سمجھے گا ہائے ہی میری میڈ دے مزے مزے دے پلان سوچے سن کیا جو فری ہو کہ بس اللہ اللہ تے ہائے ساللہ اس بس بے نہیں ہے اور کوش نہیں کرنا راتی ہو سا آبے اٹھل تو پکی پکای امینی ازا کھالا نہیں ہے برحل اے مرد حضرات بی بی آن دے ہوشی کتے ہیں برداشت کر سکتے نہیں نا میاں کیا اٹھ پا میڈم اٹھ کے پکاؤ ہے تو اسی یہ کتے لیا کہ ریسٹ کار لو ہائے ہائے پھر جی اللہ تے نال لیا تو جننے میں اپنے سرفان دے شاپر سام بے سانو میں پھر پٹا رہے جو کڑ دے یعنی کہ تندوری جمعہ کے چلو دو ترے عدد لیا تو پھر جی فٹا فٹ میں آگے لائے اے میں شاپر اسے تو ہی سام دے رہی نہیں ہے میرے نال نال میں دے سام بھی رہی ہوں نہیں ہے لہبہ بھی نال نال سام بڑھ رہی ہوں دیئے کہ راتی آگ لگنی یعنی کہ آگ جلانے کے کام آئیں گے تو یہاں پر جتنے بھی شاپر تھے ہم نے اس دن سرف وغیرہ جو ہے وہ ایک بالٹی کے اندر ساری مکس کے تھی تو وہاں پر ہم نے جو شاپر اور دن آگیا سی کے ساڑے کام آگے میں کہا چلو وہ لو توڑی پہن اے شاپر بھی نہیں جایاں کر دی تو یہاں پر جی جتنے بھی شاپر تھے وہ میں نے جتنی آگ ضرورت تھی ان سے آگ لگائی اور دوسرے جو میں نے پھر سے اسی پٹارے کے اندر ڈاک دیئے یعنی کہ رکھ دیئے میں کہا چلو تو اسی اتے پیر ہو پھر اگلی بار تو انہوں پھر کام آگے سیرے چی لکڑ ماری ہو اینج نہ کری کھلو جو دو منٹ چوکلے اندے تھے پھر تھلے سٹیں تو ہے یہ جی گھر میں آم سے مزے کی رونکی ہوتی ہیں چھوٹی مٹی جو کہ ہم ڈیلی کی ڈیلی انچوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ مزے لڑتے ہیں ہائے اے ہی تا مزے نہیں ہے اے ہی تا رونکا نہیں جو دو این ٹائم پکاڑنو لب جی ناکہ پوڑھو اوٹ کے پکا لو پھر یقین کرو جڈے جڈے تیر دل تے چل دے نینا ہائے ہائے بی بیاں دے مانا تے پانی پھر جاند ہے لو ہر میری آسا سوچے سا نینے پلان تے تو سا ان ٹائم تے سانتھا لیا تے اے ہی گل بڑی مزے دی جی یقین کرو جی دن نانا پکاڑا ہوئے دن پھر سوچنے اوٹ کرنا کیا سا پھر کو کامی نہیں لاب رہے ہونڈا پھر سمجھ نہیں ہونڈ کی کرنا ہے بندہ بھی لابی ہوکہ بھوڑی ہو جاندے تو ہر ایدن آن بہتر ہو جی توڑی روز دی روٹین پہ جی نا ہو دے تو ہی کام کر لو نا ہڈا کھپیا کرو نا ہڈیا لمیاں چوڑ گا پالیا کرو کہ جیسے خریر ہواں دیتے جیسی آنج کراندے تو ہر کوکنگ بھی ایک آٹ ہے کوکنگ بھی ایک خوبی ہے تو ہر اس کو انجوائے کر کے جی پکایا کریں کھایا کریں اور کھلایا کریں تو ہر یہاں پر جی دودھ آ چکا تھا دودھ کو بھی دیکھنا تھا اور جتنے برطن تھے وہ سارے میرے پڑے ہوئے تھے تو میں پھر اللہ دانا لیا میں کہا چلو ہانڈی تو ہوتھر میں چڑھا آئی 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 فٹا فٹ ہون میں ایڈڈ پانڈے نے تو ہر یہاں پر ادرک ٹوماٹر تھے ہرا دنیا تھا ان کو بھی سمیٹا میں تنیا ہمیشہ شاپریج پاک تنیا انہیں تو مر جام اور جرور جاندہ پتہ نہیں کی ہو جاندہ کچوم بڑی بن جاندہ تنیا تھا تو ہر سے جی اس کو فریج میں رکھا اور بعد میں جی یہ رہے میرے کچھ دد برطن جو کہ دوپہر میں ہم نے جو چاول کھائے تھے میٹھے اس سے برے ہوئے تھے پھر توڑی پین فٹا فٹ جڑہ نا اتھو تے تو انتو بات جی آہ تھوم جڑہ اسی پوپہ کیا اتھو تھی ہے گوشت گلن اتارنا تو پھر تھوم میں چھل دینی ہے پھر بات اپا لی تو ہر یہاں پر جی میں نے بس اس میں ڈالا ہے لسن ادرک ٹیمارٹر اور کیے گنڈاز گنڈاز مطلب پیاز تو وہ ڈالنے کے بعد ساتھ میں دو میں نے لونگ ڈالے تھے ایک دو ڈالچی نہیں کہ ٹکرے اور ایک بڑی لائچی ڈالنے کے بعد نمک ڈالنے کے بعد سوپر سدہ سادہ چڑھا شڑھو بس گلن لئی چھڑ دے گلے تھے جنہیں لون مرشت پاڑنے نے اپا لیا لون نہیں مرچا حلدی ایندیاں چیز تو ہر یہاں پر جی میں نے دوسرا پیاز اور ٹیمارٹر اور دوسری چیزیں جو تھی وہ ڈالکو پر رکھ دی تھی ابھی لسن جو تھی وہ پوپو چھیل رہی تھی وہ تو پوپو ان بعد میں دیا وہ بعد میں ڈالاتا ہے لکڑ گا تو اسے ہمیں انپاگ اسی یقین کرو جنیا میں اتھو چوک اتھلے ایک تر یہاں سا فجر میڈم اچ باڑ گئی میں کہا اے نہ کرتو تاں کسی دن تیگے تو آتھا ساڑ لے رام کریا کر کیوں ساڑ گیا تو لنبو نکلے تو میری نال نال تو دیچ کی بھی کالی کار شڑی تھی تو کنی آکھیں آتھا لے تو آگ بال کے اپنے وعدہ سیاڑی بڑی پھر دی تو بچوں کو جی اس معاملے سے دور رکھا کرے منہو آپ نہیں سی پتائے میڈم کی دو ویچ لکڑ گا گئی سی تو منہو دس ایسا ماما وہ دیکھو آئے تو منہو دیگال دی سمجھ نہیں سی آئی پتہ نہیں کی پیان دیا تو کی نہیں پیان دی تو میں بھی اگنور کر رہا کر گئی برحال اگنور نہ کریا کرو بچہ دیا گلنانو تو ہیر وہ جی نکالی میں نے جتنی بھی ایکسٹرہ تھی وہ میں نے نکالنے کے بعد جو ہے ان کو جی بجا دیا تاکہ یہ پھر کام آئے گی نیتے نہ کام آئونی ہوں تو پھر بار بار جل جل کے راک ہو جانے تو یہاں پر علی جو تھا محمد کا گڑا لے کر اڑا رہا ہے جو کہ ایک کل میں چلے میں ڈایا ہے آج یہ چلے میں ڈاؤں گی میں کہا تو انہوں نے یہ سر ہوں دا کہ منہو ہی نہیں پتہ تو سی بنائی آوے کرو تو تڑی بے بے ساڑی آوے کرے دی میں کہا تو لاجے اے منت کر کر کے نا تڑی بنا دیو تو پھر انہوں سو تھا تو انہوں تاگے والے انہوں پٹنگا تو سن لائی آن اے کٹا تے سوا اڑنے میں کہا رام کرو میں ہے چلو آ پی چلے اڈالو پتر اڑ پیا تو یہ تو سا ساتھ ہو ہی رہا تھا اور سا ساتھ جو ہے علی انجوائی کر رہا تھا اور سا ساتھ رو بھی رہا تھا تبھی جو خوش بھی ہو رہا سکلے بائی دا گوڑا ساڑ گیا میں کہا سال ہو تنال نا ٹاپو وی رہا سے پھر جڑی نلکی سیتے او دے تنے لائی گسہ او کدی ایت آر تو اتل او کدی ایت آر تو اتل میں کہا پتر کرز آیا تو نلکی ہونے دادی آگ جڑی تر چھترول کرنی ہو وکری میں کہا تو سی مڑ دے نہیں تو انوہ سار ہی نہیں ہن دا تا میں موم تار تے لیا پر اللہ تی قسم ان اگر لکڑی سن ہور کٹر پیار گئی تو ایک ادد لکڑی اور میں مزید نکال دی تا کہ اگر موم دی آگ گن تھوڑی کٹے تو پھر میں لکڑ ترہ تو یہاں پڑ جی او تے او دن دے کسے ہور دا بھی گوڑ گیا یعنی کہ ہوائی جہاز تو یہ جی ایک مونو نہیں پتا یہ کھلو نہیں ہوتا تو پتن یہ اس کو کہتے کیا ہے اے بچارہ کسے دے ہتھو چھوڑ گیا تے اے میرا تھلے نلکیا لیا بیٹھے ایسی اینج ہوتا ساٹھے ایسی لیا او تے تا گیا دو میری پیر اینی تے تھلے آج میرا پتر مزید اور ہوتا اے تو ہر یہاں پر جی محمد کو بٹھا کے تھوڑی در سمجھایا میک پتر اے گوڑیا لے کام نہیں کرنے موڑ جو تُسی کیوں نہیں بازم دے تے ہیر بال تے پھر بال ہوتی میرے پتر اے میرے لی لاسٹ وارننگ میری نانا تو سامننی تا میں ڈریکٹ اب جان دی دالت میں جیدو توڑا کیس پیش کیتا نا تا پھر اچھ ترول ہو جان تا موڑ جو ادھر موڑ جو بلیک میل وارنو کر لیا کرو کرو دے تے بیتر ہو دے میں اچھاڈ چھاڈ ہماری جو ہنڈیا ہے وہ تیار ہے پکدیاں پکدیاں گلدیاں گلدیاں وہاں وہاں نیرا ہو گیا سی تے میں چلو پھر او تو پکی روٹیاں نہیں دالا تو ہر سا جی روٹیاں بنائی سالن بن گیا اور سالن میں اینڈ پہ دنیا اور ہری میچے میں ڈالنے کا بات سالن جو ہے ہمارا فائنل تیار ہے اور روٹیاں میں تیار میں کر لو سال لیو تو پھر روٹی باند دے اللہ اللہ تکھیر سال انہا کو کام ہون دے نال نال انجوائے بھی تیسی کر بس تسی بھی کابلیہ کرو کوئی بندے نو موت نہیں بس گل آ گل تو کوئی گل نہیں تو ہر سے جی یہاں پر روٹیاں میں نے بنا کے سائیٹ پہ دی دودھ وغیرہ میں نے بوائل کر لیا تھا برطن وغیرہ دل چکے تھے ہندگیاں وغیرہ بن چکے میں آج لگ جان دی تو یہاں برطن ہم نے کھانا کھا لیا تھا بچوں سمیت جتنا بھی دیرے جانی تھی اور یہاں برطن ہمارے گاؤں میں شادی آج مہندی تھی تو وہاں سے کھانا آیا دال تھی دال میں بھی چکن تھا یعنی جس طرح حلیم تائیب کہلیں وہ بنی ہوئی تھی میں کہ چلو لگ دے دوپیر دا وی کل دا سو تر گیا میں کہ چلو دوپیر کھان دے پھر کتھ میرے بالا آکھ مام 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 تس چھڑو سمسل ناشتے دال دنی میں کار پک پک دال میں جڑی کب بورو یعنی پتہ میں دال کھانی تو میں نہیں سکھا دیں میں کہ تس ہوں میرا کام نہیں تو ہیر یہاں پر جی مہندی تھی آج ان کی اور دول بج رہے تھے تو میں کہ ایک ایسے لیہے کر میں تو ان کو علم بھا بے لو تس ریلو برہن جی ابھی جس میں ہمارے ہیں نیسے 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 سینے سینے زی کی نیسے کی آپ موسیقی 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 کمنٹ میں بتا دیا کریں کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے اے پھر دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ